اعوذ باللیون شیطانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے میرے پاکستان اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور اسلام کی میں رکھیں آج کا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کر ہے پلیز اس کو فارورٹ ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے اور پلیز اس کو دوسروں کی ہیلپ آؤٹ کے لیے ضرور بتائے کیجئے تاکہ سب پاکستان کا فائدہ ہو اچھا جی خلیل جبران نے ایک دفعہ بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ خوبصورتی وہ نہیں ہے جو آپ کے چہرے میں نظر آئے خوبصورتی وہ ایک روشنی ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے ایک بات کسی دوسرے سکالر نے ایک بات کی کہ خوبصورتی انسان کی وہ ایک بہترین ورجن ہے جو اس کے اندر اور بائل دیکھتی ہے ٹھیک ہے ان باتوں کا کہنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ دیکھئے اگر آپ کی جرنل ہیلتھ امپروو ہوگی تو یہ آپ کے بالوں میں آپ کی سکن میں آپ کی آئیز میں آپ کے ناکنوں میں یہ خوبصورتی جھلکے گی ٹھیک ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کی جرنل ہیلتھ کمزور ہے تو دیفینٹلی انسان میں وہ خوبصورتی جو ہے وہ ماندھ ہو جاتی ہے آج کا میرا ٹاپک بیسیکلی میری بہنوں اور میری ماں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہم سب اس نالج سے مستفید ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ خوبصورت دیکھیں خوبصورت نظر آئے تو یاد رکھئے ان پوائنٹس کا خیال آپ نے رکھنا ہے تو تب ہی آپ کی سکن امپروو اور آپ کی سکن خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے سٹے ہائیڈریٹڈ آپ پانی دس کلاس صبح اور دس کلاس شام کو پیا کیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکن میں رنکلنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کی سکن میں ایجنگ کا پروسس نہیں ہوگا تو یہ جو ہوتا ہے سٹے ہائیڈریٹڈ یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے دوسرا ہے بیلنس ٹائٹ میں نے آپ کو یاد ہو تو ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے بیلنس ٹائٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کتنے فائد ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ اگر ویجیٹیبلز زیادہ لیتے ہیں فروٹس زیادہ لیتے ہیں اور وہ فروٹس جو ریچ ان انٹی آکسیڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی سکن خوبصورت لگے گی خوبصورت دیکھے گی ٹھیک ہے کلینزنگ اپنی سکن کو ہمیشہ صاف پانی سے دوتے رہیے سابن کا استعمال نہ کیجئے سابن کیمیکلز میں آتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو خراب کرتا ہے لیکن پلیز دو سے چار دفعہ صاف پانی سے اپنی سکن کو روزانہ کے بنیاد پر دویا کیجئے ٹھیک ہے اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ خوبصورت نظر آئے گی ایکس پولییشن ایکس پولییشن بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیڈ سکن کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ نیو سکن پیدا ہو جاتی ہے ایکس پولییشن بیسیکلی جو ایکس پولییشن تھیرپیز ہیں یہ ہم ڈرمٹالوجس بھی کرتے ہیں اور اس میں ہم وہ تھیرپیز یوز کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ڈیڈ سکن ہوتی ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نیو سکن جو ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے یا نیو سکن اس کی جگہ لے لیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکس پولییشن یا ایکس پولییشن تھیرپیز ٹھیک ہے اچھا موسچرائز موسچرائز یور سکن موسچرائز یور سکن کا مطلب کیا ہے دیکھئے ایک چیز یاد رکھئے کہ اپنے سکن کو جو ہے اس میں نمی کا انصر ضرور ہونا چاہیے آپ کی سکن میں اگر نمی کا انصر ہوگا موسچرائز ہوگی تو آپ کی سکن فریش فلو کرے گی ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی سکن ختم یا ختم یا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمیج شو کرے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز ضرور یاد رکھئے گا کہ اس میں آپ کو موسچرائز ضرور کرنے اپنی سکن کو موسچرائز کے لیے آپ نیچرل پرادکس کو یوز کیجئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ یاد رکھئے کہ سن پروٹیکشن ضرور کیجئے سورج کے اندر الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہے جو سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ جب بھی آپ کا سورج میں کام ہو یا سورج میں آپ کا کار روز کام ہے تو پلیز اس میں ضرور اپنے سن بلاکرز کو یوز کرتا ہے تو انسان کی جو سکن ہے اور انسان کے ٹیشوز اور آرگن جو ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں وہ ریپیئر کی طرف چلے جاتے تو یہ سلیپ اتنی ضروری ہے سٹریس سے اپنے آپ کو بچائیے سٹریس میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں انسان کی باڈی سے جس کی وجہ سے انسان کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نیچرل ماسک یوز کیجئے نیچرل ماسک میں کیا چیزیں آتی ہیں شہد کا استعمال کر سکتے لیمو کا استعمال کر سکتے دہی کا استعمال کر سکتے اور میش پروکس کا استعمال کر سکتے اس کو سکن پر یوز کرنے سے آپ کی سکن بہتر رہتی ہے ٹھیک ایکسرسائز جو شخص کرتا ہے تو ایکسرسائز کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ بلڈ سرکولیشن اپروو ہوتی ہے اور اس میں بھی آپ کی سکن بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہارش کیمیکلز کا استعمال کبھی بھی سکن پر نہ کریں تو جو ایکسرسائز یہ ضروری ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد جو ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہارش کیمیکلز کو کبھی بھی سکن پر استعمال نہ کیجئے کیونکہ اس سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھئے جو کاسمیٹک پرادکس وغیرہ جو فیمیل یوز کرتے پلیز وہ پرش وغیرہ کو ہمیشہ دو تیرا کیجئے تاکہ وہ سکن کو ڈیمیج نہ کریں پلو کورز وغیرہ بھی آپ کے گلین ہمیشہ ہوں تو اس سے آپ کو ایکنی وغیرہ یا سکن کے پرابلم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ایکس فولییشن تھیرپی جو کی جاتی ہے وہ ڈرمنٹالوجس کرتے ہیں اور اس پہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں ہم کہ اس میں ڈیڈ سکن کو جو مر چکے سیلز ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے اور ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم جو نیو سکن ہوتی ہے وہ پروموت کرتی ہے ایک فریش سکن کو ٹھیک ہے تو یہ درمنٹالوجی کے جو کلینک سیٹ اپ سو ہوتے ہیں وہ پر جو سپیشل درمنٹالوجس ہوتے ہیں وہ خودی کرتے ہیں ٹھیک دو طرح کی ایک فولییشن کی جاتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں میکینیکل ایک فولییشن اور ایک کو ہم کہتے ہیں کیمیکل ایک فولییشن میکینیکل کے اندر جو ہوتا ہے وہ پیزیکل پارٹیکلز کو یا جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے ان کائنڈ اپ فیشن سکرپ ٹھیک ہے تو وہ جو ہوتے ہیں وہ سمال جو آپ کہہ لیں کہ بہت مائنر سائز کی اپریٹیو میٹیریل ہوتا ہے یا خردرہ میٹیریل ہوتا ہے اس سے جو ڈیڈ سکن ہوتی ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے ٹھیک لیکن ایک چیز کا خیال میں نے آپ پہلے بھی بولا کہ یہ درمیٹالوجی کی پریکٹس میں ہی کیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر اس کو بہت ویگورس لی یوز کیا جائے تو سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اور جو ہوتے سکن ایبریشن ہو جاتی ہیں یا سکن کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جو کہ خدا نہ خاص آباد میں انفیکشن اور ڈیفرنٹ کائن جو ہوتے ان کو پیدا کرتی ہے مسائل کو پیدا کرتی ہے پھر دوسری جو ٹائپ میں نے آپ کو بتائی وہ کیویکل ایکس فوڈییشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو ہوتے ہیں ایسٹ کو یا انزائم کو یوز کرتے ہیں جو کہ جو ڈیٹ سکن سیلز ہوتے ہیں اس کو ڈیزار کر لیتی ہے اس پھر دو طرح کی چیزیں آتی ہیں ایلپا ہیڈراؤکسی ایسٹ کو ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اس کی مثال آپ لینے گلائکولک ایسٹ کو ہم یوز اس کے اندر سیلی سیلی ایسٹ یوز ہوتے ہیں وہ وارٹر سالیبل ہوتے ہیں اور وہ ہم سکن کے اوپر یوز کرتے ہیں جو کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس سے جو ڈیٹ سکن ہوتی ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ پروسیس جو ہوتے ہیں یہ گھر میں نہیں یوز کیا جا سکتے اس کے لیے آپ کو سکن کیئر کلینکز ہوتے ہیں وہ پر جانا ہوتا ہے اور وہ یہ پروسیس یوز کرتے ہیں تو دیکھئے ایک چیز یاد رکھئے کہ درمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کمپیٹن درمی جس کے پاس جانا چاہیے فردی ایکس پولییشن آف سکن ٹھیک ہے اور اس میں یاد رکھئے کہ وہ پھر جو ڈرمی ٹالی جس ہوتے ہیں وہ پالو آف سپی کرتے ہیں تاک سکن کے کوئی مسائل یا سکن کے کوئی سرکمسٹانسز وغیرہ پیدا نہ ہو ٹھیک تو یہ آج کی ویڈیو اسی سے لنک سکن کیر سے ریلیٹڈ ہے لیکن اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بہتر لک پیش کرے تو آپ کی جنرل ہیلتھ کو امپروو ہونا چاہیے آپ کی جنرل ہیلتھ امپروو ہوگی تو آپ کی سکن کو گو شکریہ ڈکی بیش